سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہے اتار کے سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہے اتار کے مرداد لو کو دے جلا حادی ہے طلبگار کے مرداد لو کو دے جلا حادی ہے طلبگار کے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید ورسلیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ صلاة والسلام علی کا یا حبیب اللہ صلاة والسلام علی کا یا نبی اللہ وعلا آلکہ وصحابی کا یا نور اللہ بہت عرصے کے بعد یہ اس طرح کی ترکی بنی ہے پہلے تو یہ سارا بھر جاتا تھا گلی بھر جاتی تھی گلی سمرہ جیے گلی بہت بہت شکریہ آپ سب کا تشریف آوری کا ہمارے غریب خانے پر آپ کے قدم آئے یہ کیا عرف کیا ہے میمان شکریہ ادا کرتا ہے یا میزمان کرتا ہے آپ تو مورا نہ لوگ ہیں عرف میمان کا شکر ادا کرتا ہے ہم تو پہ میزمان ہی شکر ادا کرتا ہے کہ بہت دو شکریہ آپ ہمارے ہیں شیب لیا ہے کیا خانہ فرق تو ہے عمر میں کافی فرق ہے آپ کی کرم نوازی ہے کہ آپ نے ہمیں اس لائق سمجھا میمان تو خیر جانے کے لئے تو منتظر ہوتے دعوت ہوں گے لیکن وہ بات شکریہ کون ادا کرے میزمان یا میمان عام طور پر عرف یہ یہ کہ میزمان شکریہ ادا کرتا ہے اگر میمان کرنا چاہتا تو منہ بھی نہیں ہے ممانت بھی کہیں نہیں پڑی بلکہ اگر یوں اگر بہ نظر غائر دیکھا جائے تو با رہا میمان کا اپنا بہت فائدہ ہوتا ہے میزمان کے یہاں جانے میں کہ اس کو کھانا ملا ایک بات ہے عزت ملتی ہے میزمان کی طرف سے آؤ بغت ہوتی ہے تو یوں اگر وہ بھی شکریہ ادا کر رہے تھے کہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ خدا کا بھی شکر ادا نہیں کرتا اور میمان کو اگر میزمان سے نفقہ پہنچاؤ تو یوں شکر کی گنجائش بلکہ زیادت کی بھی صورت ہے اب آیا یہ میمان کی یہاں تعریف پر بھی مدعو کردہ شخص اترتا ہے یا نہیں میمان کی تعریف کیا ہے؟ کوئی بتائے گا آیا وہ صورت یہاں پائی جا رہی ہے میمان اور میزمان والی میمان آتا ہے دور سے جیسے دوسرے شہر سے ارفن یہ میمان کہلاتے ہیں لیکن شاید ہو سکتا ہے کہ یہ وہ میمان نہیں کیونکہ میمان کو کھلانا سنت محکدہ کا قول تو پڑھائی میں نہیں تو کیا آپ حضرت کو کھلانا سنت محکدہ ہے میرے لئے او سے میمان ہے اب واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صل اللہ تعالیٰ علیہ و علیہ وسلم صلو علی الحبیب صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے گھر والے بھی آپ کی بارگاہ میں سلام عرض کر رہے تھے علیکم علیکم السلام پیارے باپا جان 63 حفاظ کرام نے جنہوں نے یہ پکی سچی نیت کی ہے کہ ایک منزل قرآن مجید کی روزانہ پڑھیں گے 63 حفاظ کرام نے یہ نیت کی ہے کتنے دن سے پڑھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں اچھا اب ان کا مطلب یعنے کے بار بار ان کو ترغیب دینی پڑے گیا ورنہ یہ پکی جو ہے نا وہ کچھی پکی ہوگی پھر پکی بھی مائنس کچھی رہ جائے گی اس کے علاوہ باپا جان جو غیر حفاظ ہیں یہ نیت کی ہے کہ وہ روزانہ ایک پارہ قرآن مجید کا پڑھیں گے تو ان کی تعداد کم و بیش چوراسی ہے چوراسی طلبہ جو کم و بیش انشاءاللہ روزانہ ایک یعنی پارہ پڑھیں گے یہ کون سا جامعہ؟ اپنا فیضان مدینہ ماشاءاللہ اچھا یہاں تیرے سٹھ منزل علاقہ رہے پڑھنے والے یہ بنے تو تو اور اپنا دکھ دور ہو جائیں علاقہ رہے تلاوت کرنے والے بن جائیں نا ان کو ٹائم ہی نہیں ملا گا بک بک کرنے گا در در جا کر پڑھتے رہیں گے تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا اس کے علاوہ دو حفاظ ایسے ہیں جو روزانہ تین پارے پڑھیں گے اور تین حفاظ ایسے ہیں جو روزانہ دو پارے پڑھیں گے اور دو اساتذہ اکرام نے بھی نیت کی ہے کہ وہ روزانہ ایک منزل قرآن مجید پڑھیں گے یعنی آپ کی باتیں سن کر یہ ذہن بن رہا ہے کہ منزل والوں کی بھی اقدامت ہونی چاہیے تو اسلام صحیح ہونی چاہیے جب کچھ پڑھ لیں نا کچھ عرصہ پھر کہنے کے ان فیوچر اب اگر یہ زیادہ ہو گئے تو پھر یہاں سمائیں گے نہیں اب یہاں میرے کو بھی صحیح اندادہ نہیں تھا لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہ اسی نوے تو ہوں گے دو کم بانوے کم ہو بیش ہمارا کھانا بج گیا زیادہ بنوایا تھا نا انشاءاللہ میں نے شاپر تو منگوائی ہمیں نگا ہے جن جو یا وہ سپاک فائدہ ہو گیا نا اگر نے جن کا گھر باب المدینہ میں ان کو کام آ سکتا ہے بھاپا مدنی انامات مدنی کافلے کی کار کر دی ہے کہ ماہ عشقی رسول میں تلبہ نے تین سو سنتالیس تلبہ نے مدنی کافلے میں سفر کیا ہے چار سو چوالیس میں سے اس میں کچھ تلبہ نے انظیمنٹ جنہیں اجازت نہیں تھی بھاپا سات اسلامی بھائی ہیں کہ ما شاء اللہ جن کے اسی سے زیادہ مدنی انامات پر عمل ہے اور ما شاء اللہ کے بارہ مدنی کاموں میں فعال ہے یعنی یہ سات اسلامی بھائی ہیں اس قلابہ تحجد کی جو نماز باقاعدہ پڑھتے ہیں پندرہ اسلامی بھائی ہیں پیر شریف اور جمعیرات کا روزہ رکھنے والے تیس اسلامی بھائی ہیں اور دس اسلامی بھائی ایسے ہیں جو روزانہ روزہ رکھتے ہیں ما شاء اللہ ان کا تعلیمی طور پر تین کو پریشانی ہوتی ہوگی پڑھنے میں جو روزانہ روزہ رکھتے ہیں بھائی میں بھی اچھا ہے بابا ما شاء اللہ مرحبا اس قلابہ بپا ہمارے دو اسعازہ اکرام یہ اپنے درجی کی کار کرتی بتائیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بپا الحمدللہ پچھلے دن مذاکرے میں حاضری کا موقع ملا تو جو ابھی کتاب آئی ہے مجلس شورا کی طرف سے تو الحمدللہ طلبہ کو خرید کر دی اور فیضانِ علم و علماء یہ بھی خرید کر دی اور الحمدللہ تمام طلبہ نے درجہ خامسہ علف کے تمام طلبہ نے اس کو پڑھ لیا ہے اور الحمدللہ پیر شریف کا روزہ رکھنے کی بھی نیت کی ہے اور مدنی انعامات کے کارڈ جو ہے روزانہ پور کرنے کا معمول ہے ماشاءاللہ اچھا یہ کہ آپ نے کہا کہ میں خرید کر دیا رسالہ مطلب یہ کہ استاز کب تک جب سے خریدتا رہے گا تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم طلبہ کی ترضیب رکھیں جیسے دورہ حدیث شریف والے تو ایسی ترقیب ہے ان کی کہ یہ اپنے پلے سے بڑی کتابیں بھی لیتے ہیں انہوں نے خود ہی یہ کہا تھا کہ ہم یہ کریں گے لیں گے ہاں تو یہ بڑے طلبات آپ نے سمجھے اب چھوٹے جو ہیں آپ کے درجوں میں چھوٹے بھی ہوتے ہوں گے تو ان سے نہ پیسے ان کو خرچہ کرنی عادت دلوائی جائے تو ان کو ترغیب دی جائے پھر کچھ کمی نجیب سے پوری کر لیا دو دیکھیں یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے طلبانیں خود خریدے روپڑے ماشاءاللہ کافی شاید فشٹ ہے ان کی فیرست اور متعلقے کے تعلق سے آپ کہاں ہوتے ہیں جامیت المدینہ فیضان بخاری میں میرا درجہ سالسہ اور رابعہ میں پیرڈ ہے الحمدللہ دونوں درجات میں طلبانیں پانچ پانچ رسالے جو آپ نے فرمایا تھا وہ خریدے بھی تھے پڑے بھی تھے پڑھ کر پھر آگے تقسیم بھی کیے تھے الحمدللہ ہاں بہت ان کو خریدنے کا ذہن دیا جائے مگر سختی نہیں کر سکتے آگے تقسیم بھی الحمدللہ کرنے کا ذہن بنایا تھا اور نابالغ بھی خرید سکتا ہے خریدنے میں کیا ہے اپنے مال سے ماباپ سے لے کر باپا فیضان مدینہ سالسہ باکستان بھائیوں انیس سالسہ مائشت میں پریدے پھر پڑھ بھی لئے الحمدللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ باپا آپ نے جو تعویزات دیئے تھے ان کی برکت سے الحمدللہ جامعہ المدینہ کے جو طلبہ ہیں جس جامعہ میں پڑھاتا ہوں اس جامعہ کے طلبہ اور علاقے کے اسلامی بھائی ان سے نیتیں کی ان کو تعویزات دیا آپ کے اور ان کی کارکردگی بھی لیا الحمدللہ اس تعویزات کی برکت سے تقریباً آج تک یعنی کل تک چونکہ آج تو اجتماع تھا درس نہیں ہوا تقریباً چالیس چوک درس شروع ہو چکے ہیں چالیس چوک درس جس میں جو ہے وہ دو چوک درس میں خود دیتا ہوں اور بقیہ جو ہے وہ اٹیس ماشاہ بارک اللہ جامعہ المدینہ کے جو طلبہ ہیں باپا ان میں سے ہر درجے فیضان مشتاق جامعہ المدینہ فیضان مشتاق چار درجے ہیں وہاں پر چاروں درجوں کی جو ہے وہ ترقیب بنائی کہ وہ قرآن پاک اپنا پڑھیں جو حفاظ اسلامی بھائی ہیں وہ ایک پارہ تاکہ ان کی پڑھائی میں بھی خلل نہ ہو نیت یہی کرائی تھی کہ آپ ایک منزل پڑھیں کہ باپا نے جو ہے وہ ایک منزل کی نیت کروانے کا کہا ہے اور ارشاد بھی فرمایا لیکن طلبہ کا جو ہے وہ یہ تھا کہ اگر ایک پارہ ہو جائے تو ہم آسانی اسے روزانہ پڑھ بھی لیں گے مستقل ہوگا تاکہ استقلال بھی اس میں رہے ہمیشہ جو ہے عمل جاری رہے اور جو غیر حافظ ہیں وہ دو رکو روزانہ جو ہے باپا پڑھتے ہیں اور کچھ اسلامی بھائیوں کو اس طرح ترکیب بنائی کہ وہ علیدہ سے صرف جو علاقے کے اسلامی بھائی ہیں ان کا مندرست المدینہ بالیغان لگائیں اس بالیغان میں طلبہ کو آنے کی اجازت نہیں ہے چونکہ اگر سارے ہی اس میں آ جائیں گے تو یہ ایک یوں زہین ہوگا کہ جامیت المدینہ کے بچوں کا ہی مندرست لگ رہا ہے وہی قرآن پاک پڑھ رہے ہیں پتہ نہیں ہمیں اجازت ہے بھی یا نہیں تو اس لیے ان کا علیدہ سے مندرست المدینہ بالیغان لگوایا ہے اس میں اسلامی بھائی آنا بھی شروع ہو گئے ہیں اور وہاں پر جو ہے الحمدللہ مدرست المدینہ بالیغان کی ترکیب جاری ہے ایک کوئی دلچسپ سوالات آئے ہیں آپ لوگوں کی طرف سے نہیں آئے کہ یہ کہنا کہ تربیت اجتماع تھا اس میں میں نے بیان کیا تھا یہ کہنا کیسا یعنی کیا انڈیریکٹ اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھتا کہ میں تربیت دیتا ہوں تربیت دینے والا اوپر ہوتا ہے نا یا یہ کہنا استاد کا کہ میرا شاگرد ہے یہ تو عام طور پر کہتے ہی ہوں گے کہ میرے شاگرد ہیں وہ میرا شاگرد ہے یا پیر کا کہنا کہ وہ اس سوال میں نہیں شامل پیر کا کہنا جسے میرا مرید ہے تو آپ آپ کو جواب نہیں ہے اس کا پتہ مریدی لا تخف اللہ ربی یا کول کس کا ہے جواب ملی ہے مطلب یہ کہ وہ غوث پاک نہیں تو اندس ضرورت اور غوث پاک اگر مخلص نہیں تھے تو پھر مخلص کون ہوگا ہمارا یہ کہنا کہ میرا شاگرد ہے میرا مرید ہے بے موقع کہنا ویسے یہ اپنی ستحیت اپنا ذرا لیول بتانا یہ نہیں ٹھیک مطلب بلا ضرورت ضرورت تو تو وہ ایک الگ بات ہے کہ ہاں میرا مرید ہے وہ آپ کا مرید ہے ہاں میرا مرید ہے آپ کا شاگرد ہے جہاں میرا شاگرد ہے پھر اب ان کی ساری اور اونچہ نیچہ کر کے پھر تے یہ ہی ہوگا کہ آپ کا شاگرد ہے تو موقع کی مناسبت سے یہ ہے آپ میرا شاگرد میرے شاگردوں کو جمع کروں گا میرے شاگردوں کو بلا لاؤں گا وہ آپ کو منع نہیں کریں آپ میرا شاگرد ہے آپ اس کے ذرے چلے جائیں اب میرا نام لے میرا مرید ہے کا کام یوں کر دے گا یہ انداز میرا شروع سے نہیں ہے ہے نا شروع سے الحمدللہ بہت کم ہی کہتا ہوں کہ میرا مرید ہے یا وہ میری مرید نہیں ہے کم خود میرا کو جمتا نہیں ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ وآلہ پیارے بابا جان جب مدن اسلامی بھائی مدنی کافلے میں سفر کریں تو وہ بیان کس طرح کریں دیکھ کر یا بغیر دیکھیں رحل مائی فرمانے جزاک اللہ وغیرہ آپ حضرات میں سے جو بیان فرماتے ہوں گے کافلوں میں وہ خدا جانے کون کس طرح کرتا ہوگا یا اپنا طریقے کرتا ہوگا تو وہ یہ کہہ دیکھ کر بیان کرنا علیم کو زبانی اجادت ہے وہ خود سمجھتا کہ میں علیم ہو یا نہیں ہو تو اب ہر علیم کا حفظہ بھی مضبوط ہونا ضرور نہیں ہے اب آپ نے بھی کئی علیم سنے ہوں گے کنے بھی سنے ہیں یہ ہوتا سب کا حفظہ بضبوط اور یہ تو اپنے ماہول کی بھرکت ہے کہ ہم یہ کھل کر ایک دوسرے کو یہ کہہ رہے ہیں ورنہ کون کس کو سمجھا سکتا ہے کساں نازوک دور ہے اب خدا جانے ان میں بھی کون کون بیٹھے ہوں گے کہ جن کو ناغوار گزرتا بھی ہو اور دوسرا ان کو نہ سمجھا سکتا ہو کوئی کہ ایک غلطی بتائے گا تو اس کی دس غلطیاں بتائے گا کہ تم بھی تو یوں 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 کرتے ہو کہ اپنی اصلاح کی بات لے لو نا جو ہماری اصلاح کرتا ہمارا محسین ہے چاہے وہ کچھ بھی کرتا ہو اپنے فائدے کی بات آدمی مصول کر لے اس سے وہ غصہ نہ کریں سمجھانے والے کو ورنہ حسانوں کے اپنے اوپر ہدایت کا دروازہ ہی بند ہو جائے کہ بھائی اس کو تو کوئی سمجھا ہی نہیں سکتا بھائی اس کے تحت تو کوئی نہیں کہوں گا لیکن کم از کم بڑا تو چھوٹے کو سمجھا سکتا اب جیسے عالم ہے کوئی عالم ہے اس کو ٹھیک ہے وہ عمام نہ سمجھائے لیکن اس سے بڑا عالم تو سمجھا سکتا یہ تو ہو سکتا بلکل اس سمجھانے کا دروازہ تو بند نہیں ہے ورنہ آلہ حضرت نے بھی بڑی ڈانٹ پلائی اولمہ کو تو فضا رضویہ شریف میں تو حضرت بڑے علم تھے اور وہ بے عمل اور عشق کوشوں میں پڑے بے علمہ کی انہوں نے گوش مالی کیے گوش مالی سمجھتے ہیں بس ایک ہی باپو سمجھتے ہیں گوش مالی کان مرورنا یہ معورہ کان مرورنا کان کھینچنا نگی مطالعہ کے بغیر بہت مشکل ہے یہ تو حجتے ہیں کہ درس نظامی کرنے والا محض درس نظامی میں جو پڑا جاتا ہے اس سے عالم نہیں ہو سکتا یہ تو ٹھیک ہے اصل وہ کتاب میں دیکھ کر بیان کرنے والی اگر ترکیب نافذ رہے گی نا تو مدینہ مدینہ یہ کتاب رکھتے ہیں ڈائری رکھتے ہیں یہ رکھتے ہیں پھر علمہ صاحب جب وہ تشریح کرتے ہیں اور اجتہاد اپنا جب یہ بیان کرنا شروع کرتے ہیں نا تفسیر اور تو پھر مسائل کر دیتے ہیں جو لکھا ہے پڑھ لینے میں اتنا معاملہ نہیں ہے جبکہ کتاب میں خود غلط ہی نہ ہو پیارے باپا جان بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی اسلام پہ ہی نجی محفل کرواتا ہے تو اس میں ان مبلغین دعوت اسلامی کو نہیں بیان کے لیے بلائے جاتا ہے جو دیکھ کر بیان کرتے ہیں اگر بلائے جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ آپ بغیر دیکھیں بیان کریں جب مبلغین اسلام پہ ہی جب اس طرح کی باتیں سنتے ہیں تو ان کا بغیر دیکھ کر بیان کرنے کا ذہن بنتا ہے تو اس صورت میں آپ کیا فرماتے ہیں اس میں دیکھو یہ ہے کہ ان کی حوصلہ شکنی کی جائے کہ ہم تو مطلب الیاس کی مانیں گے الیاس نے لکھا ہے کہ دیکھ کے بیان کرو تو یہ ایک اور ہر بار کریں گے آپ پر آپ تو حالیم ہیں حالیم کو اجازت لکھی ہے تو آپ یہ بول سکتے ہیں کہ حالیم کو نہ میرے کو تو نہیں اجازت دینا حالیم کو دیئے نہ میں حالیم کہا ہوں بڑی آسانی صاحب اس میں تو چھوٹ سکتے ہیں کہ میں تو دیکھ کر ہی بیان کروں گا اور اگر کسی اور مدنی کو یا لیائیں جو زبانی بیان کرے تو آپ اس کو بھی سمجھائیں تو یہ کام آپ کا سمجھانے کا ہے اب مثال کے طور پر یہ دری کو آگے پیچھے ہو گئی فسل گئی سمٹ گئی تو اب انتظامیات سے کونٹیک کرنے کے بجے خود دریان درست کر لیں چھوٹا بڑا کام دو ہر ایک کو خود کر لینا چاہیے نہ کہ ہر کام وہ ہی کرے ذمہ دارا یا وہ گھر کے مالکان جو ہیں تو اس لیے مطلب اس کے آپ کو سخت حصلہ شکنی کرنی چاہیے اور آپ اہل بھی ہوں لیکن اپنے طریقے کار کو نبھانے کے لیے کہ میں تو دیکھ کر بیان کروں بھائی بابا جان یہ ارشاد فرمائیں خود کو عالم کہنا کیسا جس نے اپنے آپ کو عالم کہا وہ جاہل ہے اپنے آپ کو یہ نہ کہا جائے کہ میں عالم یعنی یہاں تک ہے کہ حسائی بہن نے سوال بھیجا ہے جیسے یہ کہنا کیسا کہ کوئی کسی کے بارے میں یہ کہے کہ میں نے اس سے حکمت عملی سے بات کی حالانکہ وہ نورمل سی بات ہے لیکن اس میں کوئی گہرہ ہی ہے کہ اپنی بات کو حکمت عملی قرار دے رہا ہے اب ایسے باریک بین یا باریک سوچ رکھنے والے بھی تو پڑے ہیں حالانکہ بلکل نورمل سی بات ہے لیکن اس میں بھی گہرہ ہی ہے کہ اپنی بات کو حکمت عملی کیوں کہا میں نے تربیت اجتماع میں بیان کیا یہ کہہ کر اپنے آپ کو تربیت دینے والا کہا یہ کوئی بڑا بول ہے یا نہیں تو بلا حاجت بھی اس طرح کی باتوں سے اجتناب گو اس پر کوئی حکمت شرع ہی نہیں لگ رہا لیکن یہ سوچیں ہیں اب کتنی گہرہ یہ یہاں تو مطلب ہمارے ہاں تو کیا مطلب آپ بھی سنتے رہتے ہوں گے میں ملتان سے تشریف لائے ہوں یہ تو آپ ہی ہیں جو مذکرہ رہے ہیں عوام عوام آپ کے مذکرہ رہے ہیں مذکرہ گئے کہ اس میں کیا ہوا انہیں کیا غلط بول دیا میں بھولپور سے تشریف لائے ہوں وہ اپنا یہ سوچتا ہو بھی رہا نہیں یہاں تک مجھے تجربہ آئے کہ مجھے یوں بھی کہا ہے بات ہوگا جب عام ملاقاتیں ہوتی تھی نہ وہ تو میں نے آپ سے فرمایا تھا آپ نے اس دن عرض کیا تھا آپ کو ہستا دیکھ کر وہاں سے آئے گے کہ اس میں غلط کیا ہے تو یہ عجیب اس لیے کہ فرمایا یہ اپنے مو سے فرمایا کہنا یہ ایک اپنی تحظیم کے الفاظ ہیں جو دوسرا کہے گا اپنے مو سے نہیں کہا جائے گا دوسرا کہے جیسے کہ میں وہاں تشریف فرما ہو گیا اپنے رئے نہ کہے بلکہ کوئی کہے کہ وہ تشریف فرما ہو گئے آپ کہیں گے میں بیٹیا سادہ الفاظ تو اس لیے عرض بڑے سے چھوٹا کرتا ہے بڑا فرماتا ہے لیکن بڑا بھی اپنے مو سے نہیں کہے گا کہ میں نے فرمایا وہ جب بڑا بھی کہے گا چاہے چھوٹے کو کہے گا تو یہ ہی کہے گا کہ میں نے عرض کیا یہ آجزی کا لفظ ہے فرمایا یہ اپنے لیے بڑے بول کا ہے تو دوسرا تازیمن کا ہے یہ فرق سمجھنے کی ضرورت ہے باپا بعض وقت کوئی شخص کہتا ہے کہ میں عرض کرتا ہوں تو پھر سامنے والے کہتا ہے ہاں عرض کریں تو اس شخص کو گھرہ گزرتا ہے ہاں عرض کریں آپ عرض کیجئے مجھ سے عرض کیجئے گھرہ اس کو گزرے گا کہ جو آپ کی کٹیگری کا ہوگا جو جانتا ہوا عربی اردو کچھ مطلب پڑھا لکھا ان مانو کرو گا عمام عمام کو آپ کہیں گے نا آپ عرض کیجئے جی ابھی فرما رہا ہوں میں ہو سکتا ہے وہ یوں کہے دے کوئی بار رضا نہیں ہو یعنی کہ آپ سے کسی نے کہا کہ آپ عرض کیجئے تو آپ کو گیرہ گزرا آپ کیا کرنا چاہیے آپ صبر کرنا چاہیے اس کو ہو سکتا ہے آداب سمجھانے چاہیے اس کو تکبر تو نہیں کہیں گے جب تک کوئی اب قلب میں ایک بات آگئی ہے اس پر اس کا اختیار نہیں ہے اختیار نہیں کیا گا کہ اگر اگلے نے کچھ مو سے الفاظ نکالے یا اس بات کو دل پہ لیا تھا وہ ایک گناہ گزرنا طبیعت پر یہ تو اس کی مجبوری ہے لاچاری لفظ اردو میں مطلب وہ فسی نہیں ہے نون سے آگا ناچاری لیکن ناچاری مستقمل نہیں ہے اتنا عوام میں تو اس کے مجبوری ہے لیکن اس کو اپنا علاج کرنا چاہیے اس سلسلے میں کہ اگر اس بول دیا تو کیا آراج ہے یہ نہ بولے کہ تم کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے ہاں اس کو اگر اس کی اصلاح کے لیے سمجھانا چاہے تو سمجھا سکتا ہے جیسے کہ ایک بار اسی نے مجھے کہا جو باہر ملک سے تشریب لائے تھے اس سائی بھائی کہ آپ کے خطبے میں انہوں نے جمعہ فیضانہ مدینہ میں ادا فرمایا تو آپ کے خطبے میں یہ یہ غلطی ہے میں نے اس کو ایزی فیل کیا غصان بچنے کی کوشش ہوتی ہے غصان خوش قسمتی سے وہ ایک مدنی سائی بھائی جو دارالفتہ حل سنت سے وابستہ بھی رہ چکے ہیں وہ وہیں تشریب فرما دے تو انہوں نے اس کو یہ کہا کہ جو الفاظ انہوں نے کہا کہ یہ غلط ہے یہ غلط ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ غلط نہیں ہے یہی درست ہے آپ مجھ سے بات میں ملنا میں آپ کو سمجھاؤں گا اچھا پھر یہ بچارہ کہیں دوسروں سے بھی اس طرح نہ کریں تو میں نے اس کو سمجھایا کہ میں نے کہا دیکھو وہ کسی اور خطیب کو اگر اس لیجے میں آپ کہیں گے نا کہ آپ نے خطبے میں یہ یہ غلطیاں کی تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے ناراض ہو جائے اور وہ آپ کو ڈانٹ دے اور کچھ مشکل خڑی ہو تو اس لیے انداز یہ ہونا چاہیے کہ یہ لفظ یوں ہے یا یوں ہے میں نے یوں پڑھا ہے اس نے تو دلیل لی کہ مجھے فلانا ایک نام لیا اس نے اس سے میں نے معلوم کیا تو اس نے کہا یہ غلط ہے تو پھر وہ جو مدنی تھے پھر انہوں نے سنبھال لیا پھر دوبارہ ملاقاتی وہ مطمئن تھے میں نے پوچھا ہو سمجھ میں آگیا میں نے اس کو بہرحال یہ سمجھا دیا تاکہ یہ کہیں اور بھی ایسا کرے گا تو ہر ایک کو برداشت تو ہی ضروری نہیں طرح میری تو زندگی خطبے دیتے ہو اور وہ خطبات رضویہ میں پڑھتا ہوں الحمدللہ آج سے نہیں دعوت اسلامی کے پہلے سے پڑھتا ہوں تو آخر کوئی تو علم ہوگا جو مجھے تو اپنے علماء مفتیان کرام سب ہی نے میرے خطبے سنے ہی ہوگئے اندرشکوڑ باہر کے علماء نے پھر اپنے وہ سالان اجتماعات میں تو یہ ہے کہ سب مطمئنے کے معاملہ ہے کہ اتنی کثیر تعداد میں جب سنا تو کوئی تو میری خیر خواہی کرتا کہ آپ کی یہ غلطی ہے تو خیر تو میں نے اس کو جھڑا نہیں ڈانٹا نہیں بلکہ اس کو توفہ دیا میں نے اس کی حسناب ضائعی تو میں نے اس کو مطمئن پایا کہ میرے اس سے کہ میں ناراض ہوا ہوں یہ ہے وہ میں نے کہا میں ناراض نہیں ہوں اس نے نہیں کہا کہ ناراض تو نہیں ہو علاق اس کو کہنا چاہیے کہ میری بھولو یہ معذرت اس نے کچھ نہیں کہا میں نے گیا اور مجھے تو بندے چاہیے ایک دن کا بھی میرے لئے قیمت ہی ہے کہ یہ شرمندہ اگر باگنا جائے فائر بھی یہ کریں سمجھے اور یہ فائر میں نے نہیں پھڑوانی تو یہ انداز آپ بھی اختیار کیجئے کہ اگر آپ کی غلط ہی کریں تو اس پر چڑھائی نہیں کر دیں کہ میں نے میاں آٹھ سال درس نظامی پڑھا ہے فلا فلا کتابیں پڑھی ہیں بہار شریعت اور چاٹ گیا ہوں چاٹ گیا ہوں سمجھتے ہیں ہی وہ چاٹتے ہیں یا سائیڈوں سے چاٹتے ہیں کس طرح چاٹتے ہیں کون بتائے گا یہ انگلی سے چاٹتے ہیں انگلی لگا انگلی لگا کے چاٹتے ہیں ڈائریک نہیں چاٹے ہیں کتاب پر املی لگا کے چاڑ دے ڈائریکٹ پکڑ گیا کون کو تصدیق کرتا ہے انگی اگر کوئی تو تصدیق کر دے تصدیق کوئی نہیں کر رہا مطلقا چاٹنا نہیں باہر ہے شریعت چاٹنا سنا تھا نا میں نے جو کہا ہے سنا ہو گئے اب یہ کنفیوز ہیں کہ کس طرح چاٹا جائے نہیں سمجھ نہیں آ رہی کس طرح چاٹا جائے کوئی بھی نہیں بتائے گا کس طرح چاٹا چاٹنے کا طریقہ یہ مہور ہے یعنی کتاب کو کو بہت اچھی طرح پڑ لینا وہ کہلاتا ہے کتاب چاٹ جانا مہور ہے یہ نہیں چاٹنا مرد نہیں ہے چلو ایک مہورا پتہ چلیے گول کے پینا ہے مہورا تن یہ گول کر پینا تو یہ تو شاید میرا ایجاد کردہ مہورا ہے میں بھولتا ہوں گو گول کے احیاء والولوم پینا دو اس کو سمجھے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ وسلم سر سبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں اتار کے مردہ دلوں کو دیں جلا ہادی ہے طلبگار کے مردہ دلوں کو دیں جلا ہادی ہے طلبگار کے طلبگار کے